پروفیسرز کے بعد یویٹی کے سادزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے سادزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائی کارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکیورٹری ایچ ای ڈی نہیں سادزہ جی ٹی روڈ پر احتجاج کا بھی اعلان سادزہ کے دھرنے کا ایک اور روز پھر سب سے شام ہونے کو حکومت نے لفٹ کروائی نہ ہی سادزہ کی ہوئی کوئی شنوائی اوم کے میمار چھٹے روز بھی سراپا احتجاج مطالبات کی منظوری تک تس سے مسٹ نہیں ہوں گے سادزہ کا اعلان بیٹھنے سونے کی آلہ سہولت کھانے پینے کا امدہ انتظام ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملکی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نان سٹاپ جنہ ایکسپریس لاہور سے کراچی روانہ ٹرین دو سو باسٹھ مسافر سوار پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچے گی وزیراعظم نے کل ٹرین کا افتتاہ کیا تھا شہر میں پولیس کے نجی ٹارچر سیل کے انکشاف بادامی باغ پولیس نے سولہ سالہ طالب علم کو مبینا غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں قید کیا لبائقین کا ہل علاقہ سے مل کر بادامی باغ تھانے کے باہر شدید اتجاج پولیس اہلکار کی ٹھکائی کر دی اور حدکڑیوں میں جکرے طالب علم کو بازیاب کرایا سی سی پیو کا نوٹس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرنے کی حدائے ایادت بھی ساتھ سیاسی ملاقات بھی ساتھ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز بھی جاتی عمرہ پہنچ گئے نواز شریف کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے موجودہ سیاسی صورتحال سمیت کیسز پر مشاورت ہوگی ذرائع ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے موقف پر قائم ہے تنخواہوں میں اضافے قبل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کیا مشیر وزیراعظم نئی ملاقات کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ گرین مہم کے تحت گجو متہ انٹرچینج پر چیمن پی اے چے یاسر گلانی کی حمرا پودا لگایا شجر کاری مہم میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھرپور مدد فراہم کرنے کا اعلان وزیراعظم نے ترجمان پر مہربان شہباز گل کو تمام صبائی محکموں کی انسپیکشن کا اختیار دے دیا وزیراعظم کی خواہش پر صبح بھر کے کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز آئی جی آر پیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ جاری سردار عثمان بزار پنجاب کے کپتان جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹوئیٹ بلدیاتی داروں کی سنی گئی لہور سمیت پنجاب بھر کے بلدیاتی داروں کو دو ارب تہتر کروڑ کے فنڈز جاری میکٹروپولیٹن کارپریشن لہور کو سولہ کروڑ روپے کا اجرا سبائی مالیاتی کمیشن کے تحت مارچ کے غیر ترقیاتی فنڈز ڈسٹرکٹ ایڈیوکیشن اتھارٹیز کو بائی سرب بہتر کروڑ روپے کے فنڈز جاری ڈسٹرکٹ ایڈیوکیشن اتھارٹی لہور کو ایک ارب بارہ کروڑ روپے کا حصہ ملا غیر قانونی فنڈز میں تنخواہیں اور دیگر اخراجات شامل مگر ایک دم سے دس بارہ روپے کا فرق جو ہے یہ بم جیسے ہی ہے پیٹرل بم مہنگائی کے مارے عوام تبدیلی سرکار سے تنگ پیٹرولی مسنوات کی حقیمتیں بارہ روپے بڑھنے کا امکان حکمت صرف مہنگائی ختم کرنے کا کر رہی ہے اعلان عوام کی شدید تلقی مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتا عقیدت مندوں کی دھول کی خواب پر دھمال حضرت مادولال حسین رحمت اللہ علیہ کے ارز کے دوسرے روز رونقیں اروچ پر موسیقی